بلکنگ کا کریں گے باقاعدہ کا سب سے پہلے آپ کو بتائیں قصور کی بے قصور زینب کا قاتل انجام کے قریب کاؤن ڈاؤن جاری دھائی گھنٹے رہ گئے مجرم امران کو کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دے دی جائے گی مجرم امران نے آٹھ بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا تو کاؤن ڈاؤن جاری قصور کی بے قصور زینب کو انصاف ملنے جا رہا ہے قاتل انجام کے قریب پہنچ چکا ہے کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے دھائی گھنٹے باقی رہ گئے مجرم امران کو کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دے دی جائے گی مجرم امران نے آٹھ بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا قصور کی سات سال کی زینب سمیت آٹھ بچیوں کے قاتل کو آج کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دے دی جائے گی سرحام پھانسی دینے کی درخواست لاہور ہائی کوٹ نے مصطرح کر دی پھول سی بچیوں سے زندگی چھیننے والے مجرم امران کو دھائی گھنٹے بعد پھانسی دے دی جائے گی سات سال کی معصوم زینب کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کرنے والا صفاق درندہ بظاہر نیک صفت بنتا تھا اہل علاقہ کے مطابق امران علی بہت اچھا نات خان تھا اور ناتیا محافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا امران علی کے دو بھائی اور چار بہنے ہیں اس کے باپ دادا پیشے سے راج تھے ملزم زینب کے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول چھونگتا رہا اور وارتات کے بعد مدعیوں کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا رہا جبکہ ننہی زینب کی نماز جنازہ کے ساتھ قاس طور پر بائی پاس پر بھرپور احتجاج میں بھی شریک رہا قصور کی بے قصور زینب کے قاتل مجرم امران کو ساڑھے دھائی گھنٹے بعد تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا مجرم کی پھانسی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ دھائی گھنٹے بعد مجرم کو لٹکا دیا جائے گا تختہ دار پر لٹکایا جائے گا امران کو جس نے بے قصور زینب کا قتل کیا اور اس سے پہلے اس سے زیادہ دی گئی قصور کی بے قصور زینب کو انصاف ملنے جا رہا ہے مزید تفصیل آپ کیا ہیں حسن خالد سے جانتے ہیں تو حسن خالد کچھ ہی وقت رہ گیا انجام کو پہنچے گا یہ امران جی ہاں بلکل صحیح کہ آپ نے صرف چند گھنٹیں باقی رہ گئے ہیں تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے قریب سانیہ زینب کے مجرم امران علی کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا اور ملکی تاریخ کا یہ سب سے افسوسناک واقعہ تھا جس کے بعد اس قاتل دشنگردی کی عدالت نے ملزیم امران کو تمام طرح جو شواہی سے وہ دیکھنے کے بعد سزائے موت سنائی تھی اور آج تقریباً ڈائی گھنٹے بعد ملزیم کو کولنک پر جیل میں تختہ دار پر اٹکا دیا جائے گا اور اس موقع پر جو ہے اس کے ملزیم امران تھا اس کے لوائیکین جو ہے وہ گزشتہ روزی آ کر اسے آخری ملاقات کر چکے تھے خانچی کے وقت ملزیم زینب کے والد آمین اور اس کے چچا جن کی مدید میں پرچہ درج کیا گیا تھا وہ موقع پر ہی موجود ہوں گے جبکہ سپریٹینڈ جیل مجسٹریٹ اگزیکٹیف سٹارپ اور میڈیکل افتران کی موجودگی میں امران کو پھانسی دی جائے گی جس کے بعد جو ڈاکٹر موقع میں موجود ہوں گے وہ اس کی موت کی تصدیق کریں گے اور موت کی تصدیق ہونے کے بعد تمام طرح کاغذات کی پرطال کی جائے گی اور کاغذات مقمل کرنے کے بعد امران کی میت کو جو ہے اس کے لوائکین کے حوالے کر دیا جائے گا بہتشتہ روز ہونے والی ملاقات میں امران کے لوائکین کو جیل حکام کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہ جو ہے وہ میت کو لینے کے لیے ایمولینس کا انتظام کریں سوٹ لے کر آئیں اور ایک چادر لے کر جو ہے وہ پھانسی کے وقت ننی زینب کو درندگی کا نشانہ بنانے والا مجرم امران کون ہے کیا کرتا تھا علاقے میں کیسی شہرت تھی اس سپورٹ میں دیکھئے سات سال کی معصوم زینب کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کرنے والا صفاق درندہ بظاہر نیک صفت بنتا تھا اہل علاقہ کے مطابق امران علی بہت اچھا نات خان تھا اور ناتیا محافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا روڈ کورٹ کے رہائشی 23 سالہ امران علی کے دو بھائی اور چار بہنے ہیں اس کے باپ دادا پیشے سے راج تھے بلزم زینب کے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول چھونگتا رہا اور واردات کے بعد مدعیوں کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا رہا جبکہ ننہی زینب کی نماز جنازہ کے ساتھ قاس طور پر بائی پاس پر بھرپور احتجاج میں بھی شریک رہا قصور میں ننہی زینب کے ساتھ درندگی کرنے والا مجرم امران علی کانون نافذ کرنے والے داروں کو گھوماتا رہا مجرم امران نے سب کو چکرا کے رکھ دیا چیف جسس مزین آزم اور آرمی چیف کے نوٹس کے بعد پکڑا گیا واقعہ کیسے ہوا اور مجرم کیسے پکڑا گیا یہ ریپورٹ پر دیکھتے ہیں مجرم زینب کے قتل نے پوری قوم کو جھنجوڑ کر رکھ دیا پولیس نے بھی ملزم کو ڈھونڈ نکالنے کی ٹھان لی درجن افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی لیکن اصل مجرم کابون نہ آیا سیکھڑوں لوگوں کے ڈی ای نے ٹیسٹ بھی کرائے گئے زینب کے قتل نے ایک اصور میں محصوم بچیوں سے زیادتی اور ان کے قتل کی اور بھی داستانے بے نکاب کر دی معاملے کی سنگینی کے پیش نظر دس جنوری کو سپریم فورٹ نے از خود نوٹس لیا آرمی چیف نے پاک فوج کو ملزم کی گرفتاری کے لیے سوال اداروں سے تعاون کی ہدایت کی عدالت عزمہ نے ملزم کی گرفتاری کے لیے پندرہ جنوری کی ڈیڈ لائن دی بلاخر 23 جنوری کو ملزم امران گرفتار ہو گیا جو کوئی اور نہیں محلے دار ہی نکلا امران نے تفتیش کے دوران زینب سمیت آٹھ اور بچیوں سے زیادتی اور ان کے قتل کا اعتراف کر لیا رپورٹ سپریم فورٹ میں پیش کر دی گئی سپریم کورٹ نے کیس انصداد دہشتگردی کی عدالت کو ریفر کر دیا جہاں چند روز کی سماک کے بعد مجرم کو سزائے موت سنا دی گئی آگے بڑھتے ہیں کراچی کے علاقے گارڈن رام سوامی میں چار منزلہ امارت کے بلائی چھت گر گئی ماں بیٹا زخمی ہو گئے اسے بربانت کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوگے دانیال سید دانیال کیا واقعہ ہے یہ جس کی قریب خستہ حالت امارت تھی اس کی چھت کا کچھ حصہ مرد موقع گرہ ہے ملبک انے سے ماں اور بیٹا چدی زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں میں اکیس سالہ دیل اور پچاس سالہ روبینا نامی خاتون شامل ہیں جنہیں طبیع امداد کے لیے پوری طور پر کراچی کے سمیلت پتال منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت بھی جہاں وقوق پر امدادی جو کاروائی ہیں وہ جاری ہیں چار منزلہ امارتی جس کی چوتی بلائی منزل کی جو چھت تھی وہ گری ہے جس کے نصیب میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں سام دوسری جانب جو متعلق ادارے ہیں جو ریسکیو کا ادارے ہیں انہوں نے فوری طور پر متاثرہ امارت میں جو دیگر رہائش پذیر دیگر جو کاملیز تھی ان کو نکالا ہے اور امارت پر ایس بی سی اے یعنی کسند بلدنگ کنٹرول ایتورٹی کی جانب سے چند ماہ قبل ایک نوٹیف بھی چسپا کیا گیا تھا جس میں ایک بتایا گیا تھا کہ اس امارت کی حالت جو ہے وہ خصہ حالی کا شکار ہے اس وجہ سے فوری طور پر اس امارت کو خالی کی ادائی لیکن اس کے باوجود جو اس متاثرہ امارت میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے خالی نہیں کی تھی امارت جس کی وجہ سے یہاں سرونما ہوا ہے چوتی منزل کی فرول کی جو چھت تھی وہ گری جس سے دو افراد زخمی اور زخمی میں مو اور بیٹا شامل ہیں جنہیں فوری طور پر کراچی کے سویل ہسپتال منتقل کیا گیا ہے دانیال سید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک اور خبر سے متعلق آپ سے جانیں گے اپنے ناظرین کو بتائیں کراچی میں محکمہ موسمیات روڈ پر موبینا پولیس مقابلہ ہوا ایک ملزم زخمی حالت میں گریفتار جبکہ دوسرا فرار ہو گیا دانیال اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں جی دیکھیں بالکل کراچی میں کراچی کے علاقہ یوریورسٹی روڈ محکمہ موسمیات کے قریب جہاں پر پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گریفتار کیا ہے اور گریفتار ملزم کی جو شناخت ہے وہ لیاقت خاصتے لی کے نان سے ہوئی ہے پولیس حکام کے دعویے کے مقابلے کے دوران ملزم کے جو دوسرا ساتھی تھا وہ پولیس الگاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا تاہم گریفتار زخمی ملزم سے یا چھینی ہوئی جو رقم ہے جس کی مالی تقیباً ایک لاکھ روپے سے زائد ہے اسلاحہ موتر سائیکل اور موبائل فون اس ملزم کے قبضے سے گریفتار کیا گیا ہے سیویر میں لیا گیا ہے اور یہ ملزم سٹریٹ ٹرائم اور ڈکیتی کی متعدد دارتاتوں میں پولیس کو مطلوب تھا ٹھیک ہے دانیال سید ایک اور پولیس کی کاروائی سے متعلق آپ سے جانیں گے کراچی کا علاقہ گلسن اقبال جہاں بلاک چھے میں پولیس نے کاروائی کی ہے اور ڈکیت کو گریفتار کر لیا ہے دانیال سید اس کاروائی سے متعلق بھی بتائیے گا آج ہی دیکھیں دروان بلکل کراچی کے علاقہ گلسن اقبال بلاک سکس ہے جہاں پہ پولیس نے رنگوں ہاتھ رنگیں ہاتھوں ایک ملزم کو گریفتار کیا ہے ملزم یاسین جو ہے وہ ایک شہری سے نقضی موبائل فون چھین کا فرار ہوتا ہو رہا تھا تم پولیس نے موقع پر پہنچ کے رنگیں ہاتھوں ملزم کو گریفتار کیا ہے اترائی تفیش میں ملزم کا متعدد باردار سے کرنے کا اعتراب بھی ملزم میں کیا ہے جبکہ گریفتار ملزم کے خلاف تھانہ موبینہ ٹاؤن، سوراب گھوٹ اور مختلف تھانوں میں کئی مقدمات درد ہیں ملزم کا ایک گروہ بھی ہے جس کا یہ سرغنہ تھا اور اس کے دیگر ساتھیوں کی ملزم کی مدد سے اس کے دیگر ساتھیوں کی تلاش کا عمل جاری ہے دیگر ساتھیوں کی تلاش کا عمل جاری ہے بہت شکریہ تمام در اپ ڈیٹس کے لیے دانیال سید کراچی میں ایس آئی یو پولیس نے کاروائی کی ہے اور کاروائی کرتے ہوئے سات افراد کے قتل میں ملوث اجرتی ٹارگٹ کلر کو گریفتار کر لیا ہے اور انگی ٹاؤن پیراباد سے برکے میں ملبوس دو مبینہ غذاکار گریفتار آٹھ سالہ بچی بازیاب کرا لی گئی دانیال سید ہی رپورٹ کریں گے کراچی میں ایس آئی یو پولیس نے فشری کے قریب کاروائی کرتے ہوئے اجرتی ٹارگٹ کلر کو گریفتار کر لیا ایس ایس پی ایس آئی یو فرید جان سرہندی کے مطابق ملزم شہریار ارف مزیفہ شہر میں قتل کی سات بارداتوں میں ملوث ہے دوسری جانب اور انگی ٹاؤن پیراباد سے پولیس نے برکے میں ملبوس دو مبینہ اغواکاروں کو گریفتار کر لیا مبینہ اغواکاروں کے قبضے سے آٹھ سالہ بچی سونیا بھی بازیاب کرائی گئی جبکہ کراچی پولیس چیف کی جانب سے جاری آئی آر رپورٹ پر تیموریا پولیس نے کاروائی کے دوران بدنا میں زمانہ منشیات فروش یامن ارف مینہ کو پانچ ساتھیوں سمیت گریفتار کر لیا ادھر شارع فیصل پر پولیس نے کاروائی کے دوران موٹر سائیکل لفٹنگ کی مبینہ سیکڑوں بھارداتوں میں ملوث ساٹھ سالہ ملزم یوسف کو چوری کی گئی بائیس موٹر سائیکلوں سمیت گریفتار کر لیا ملز کے مطابق گریفتار ملزم آٹھ مرتبہ جیز بھی جا چکا ہے سندھ حکومت نے پرابیٹ گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مزید بات کرتے ہیں اس پر نواندہ ٹمچو نیوز علی رزا ہمارے ساتھ ہوں گے علی رزا بتائے گا اس کاروائی سے متعلق سندھ کابینہ اس وقت حرکت میں آگئی ہے اور وہ تمام افراد ہوشیار ہو جائے جو اپنی نیجی گاڑیوں میں سرکاری نمبر پلیٹس لگا کر گھومہ کرتے تھے اب اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے تمام کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی محکمہ داخلہ اور ایکسائل ان تمام ایسی گاڑیوں کے حوالے سے خلاف کاروائی کرے گا جو ایسی گاڑیوں کے نیجی ہیں اور اس پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے اجلاس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایسی گاڑیوں کے حوالے سے جو ہے وہ غلط استعمال کیا جاتا تھا مختلف طریقوں سے ان گاڑیوں کو استعمال کیا جاتا تھا شیلٹر کے طور پر بھی گاڑییں استعمال ہوتی تھیں اب وقت آ گیا ہے کہ ایسی تمام گاڑییں جو استعمال کی جائیں گے اور سڑکوں پر نکلے گی ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور یہ خبر ہے گوجہوالہ سے جہاں فریس ٹاؤن میں اتائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے ایک شخص جاوہک ہو گیا ہے مزید بات کریں گے تیمور ملر ہمارے ساتھ ہوں گے تیمور بتائے گے اس واقعے سے متعلق بھی اور یہ ڈاکٹر کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی جی بالکل یہ تھانا سیڈرٹون کا علاقہ فری ٹاؤن ہے جہاں پر اتائی ڈاکٹر کے انجیکشن لگا دیا جس کے باعث اس کی طبیعت شدید حراب ہو گیا اور اسے ڈی ایچ کی اسپدال منتقل کر دیا گیا جہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا لیکن یہ جہاں پر نہ اسے کر ہلاک ہو گیا پولیس نے جہاں وہ لاش کو پوست مارٹن کے لیے کاروائی کے لیے منتقل کر دیا اور جبکہ جو ڈاکٹر ہے اتائی ڈاکٹر اس کے حلاف جو ہے مقدمہ درج کر رہی اور اس کی مزید کاروائی شروع کر دیا ٹھیک ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے کیا اتائی ڈاکٹر کو گریفتار بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی بتائی تیمور کہ یہ ڈاکٹر کب سے کام کر رہا تھا یہ ابھی تا حال جو ہے وہ ڈاکٹر کو گریفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا جبکہ پولیس نے اس کے کلینک پر چھاپے بھی ہوا رہے ہیں وہ گریفتار نہیں ہو سکا اور اہلا علاقہ سے پتا لگا ہے کہ یہ کوئی عرصہ دو سال سے اپنا جو ہے وہ اتائی کلینک چلا رہا ہے اتائی کلینک چلا رہا ہے اتائی ڈاکٹر عزبت ہے جس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے بہت شکریہ تیمور آپ کا پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن نے ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کر کے محول کو خوب گرمائے رکھا اپوزیشن کی ہنگام آرائی پر صوبائی وزیر اطلاع فیاز الحزن چوہان بھی بھڑک اٹھے اپوزیشن کی ہنگام آرائی اور توڑ پوڑ کی اصل کہانی تصویروں نے خود بیان کر دی پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس اپوزیشن کے ہنگام آرائی کی نظر ہو گیا وزیر خزانہ پنجاب ہاشم بخت نے تقریر شروع کی تو اپوزیشن ارکان نے ڈائس کا گھراؤ کر لیا اور شور شرابہ شروع کر دیا اپوزیشن آرائی نے شدید نعر بازی کرتے ہوئے بجٹ کی کوپس پھار دی ایوان میں حلہ مچانے پر اپوزیشن اور حکومت آرائی کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اجلاس کے بعد اپوزیشن نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر دھرنا دے دیا اور خوب نعر بازی کی دوسری جانب اپوزیشن کی ہنگام آرائی پر شبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان بھی بھڑک اٹھے اور اسمبلی کے باہر آ کر خوب گرجے برسے محترم حمزہ شہباز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا طور طریقہ ٹھیک کرو آپ شیشے کے محل میں بیٹھ کے دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں مار سکتے ہمارے پاس ایک بہت لمبی فیرست اور بہت لمبی لسٹ ہے جس میں اگر ہم نے بات کرنا شروع کی تو پھر آپ کی چیخیں جو ہے وہ مریخ تک سنائی دیں گی صبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ایوان میں روئیے کی مضم مت کرتے ہیں نون نیک والوں نے سیکیٹری اسمبلی پر حملے کی کوشش کی حمزہ شہباز اپنے طریقہ کار کو درست کریں ہنگام آرائی کے یہ معاملہ پجاب اسمبلی ہنگام آرائی کے اس معاملے میں پجاب اسمبلی سیکیٹریٹ نے اپوزیشن کے چھے عراقین کے داخلے پر پابندی لگا دی جن میں پیر اشرف رسول ملک محمد وحید یاسین سوحل مرزا جعوید زیب النیسا اور تارک مسیح شامل ہیں مرزا جعوید زیب النیسا تارک مسیح اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکیں گے پیر اشرف رسول ملک محمد وحید یاسین سوحل بھی اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عراقین پر ڈی جی ریسرچ این آئیت الالک سے غیر مناسب رویہ اور توڑ پھوڑ بھی سامنے آئی چورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سویٹ ہومز اسلام آباد کو دورہ کیا کہتے ہیں بنظیر بھٹو کا خواب پورا ہوا بچوں کا خیال رکھنا ایک عظیم کام ہے جس پر زمورت خان کے شکر گزار ہیں چورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد کے سویٹ ہوم پہنچے تو زمورت خان اور بچوں نے بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کیا سویٹ ہوم کے سکاؤٹس نے چورمن پیپلز پارٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا تقریب سے خطاب میں زمورت خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنے انزیر بھٹو کا خواب پورا ہوا تمام انسانیت خصوصاً بچوں کا خیال رکھنا ایک عظیم کام ہے ہم اس کو اور آپ کے ساتھ مل کر مدد کر کے اس کو اور پھیلائیں گے اور پورے ملک کے یتین بچوں کے لیے اس قسم کے سویٹ ہوم شروع کر کے ان کو تحفظ بھی پہنچائیں گے تعلیم بھی پہنچائیں گے اور ان کے مصدر پر کے لیے پورا تیاری ہوگا اس موقع پر سربراہ سویٹ ہومز زمورت خان کا کہنا تھا کہ محترمہ بی بی کی خواہش تھی یتین بچوں بزرگوں اور مریضوں پر زیادہ توجہ دی جائے پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے اقدامات کیے اس طرح کام اس کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ آنے والے دور کے اندر آپ سب سے زیادہ توجہ ان لوگوں پہ دیں گے ان بچوں پہ ان مریضوں پہ جو گھاس کے اوپر ریٹھے ہوئے ہیں پورا پورا دن تقریب میں شریک سابق وزیراعظم راجہ پرویز رکھ شرف نے بھی زمورت خان کی کوششوں کو سراہا اس موقع پر بچوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے روپ اپنا کر شاندار پرفارمنس دی ننجی نے لیاقت باغ میں بی بی شہید کا آخری خطاب اس انداز میں دورایا کہ دیکھنے والے دنگ ہی رہ گئے کیمرہ ٹیم کی ہمرا عرفان ملک 24 نیوز اسلام آباد ترجمان پاک فاظ میجر جنرل آس اگفور نے برطانوی پارلمنٹ کا دورہ کیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں پاکستان کے خطے میں امن کے لیے بہت قربانیاں ہیں القاعدہ کو پاکستان کی مدد کے بغیر شکست نہیں ہو سکتی لندن کی وارک یونیورسٹی میں خطاق کرتے ہوئے ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خاطنے کے لیے دنیا کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے دنیا میں القاعدہ کو کبھی بھی پاکستان کی مدد کے بغیر شکست نہیں ہو سکتی تھی میجر جنرل آس اگفور نے کہا پاکستان اور امن سے مشروط ہے پاکستان کی کاہش ہے امریکہ افغانستان میں مکمل امن آنے تک رہے آپریشن سے دہشتگردوں کی کاروائیاں صفر ہو گئیں ملالا یوسف زی پر حملہ خواتین کی تعلیم کے مخالف دہشتگردوں نے کیا ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آس اگفور نے برطانی ارکین پارلیمنٹ کی دعوت پر ہاؤس آف کومنز اور ہاؤس آف لارڈ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کے بارے پارلیمنٹیرینز کو بریم یاراکین پارلیمنٹ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سر رہا اور یہاں تو بتائیں مزار بہاودین ذکریہ ملتانی رات کے وقت دن کا سما پیش کر رہا ہے رات گئے زارین قیامت کا سلسلہ جاری ہے وزید جانتے ہیں وہاں موجود وزیم شہزاد رمائندے ان سے بات کرتے ہیں وزیم بتائے گا کیا سما ہے یہاں پہ وقت میں موجود ہوں حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جہاں پر ان کا سات سو اناسی ماہ ارس جو ہے وہ نہایت عزت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے آج ارس کا تیسے روز کا آغاز ہو چکے ہیں آج وزیر خارج شاہ محمود قریشی یہاں پر اختتامی دعا بھی کریں گے اور ابھی تک جو ہے لوگوں کی حمد کا سلسلہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں ہم بہاولنگر سے آئے ہیں بہاودین ذکریہ سرکار دے دروازے تھے اور انشاءاللہ تعالی ساریاں منتان مرادان پوریاں ہوں دیاں اور دین این لگدہ جو میں رہا دنوں دیں لکھلا آیا پر تشریف لائے ہیں زائرین کا یہ کہنا تھا کہ ملک و قوم کی سلامتی کے لئے انہوں نے دعائیں مانگی یہاں پر آکے وہ اپنی منت مرادیں مانتے ہیں اور اس کے وزیر خارج شاہ محمود قریشی یہاں پر جو ہے وہ اختتامی دعا بھی کروائیں گے یہ بہت شکریہ آپ کہاں اور ابھی آپ کو بتائیں طب اور عدویہ سازی کو جدید سائنس خطوط پر استعبان کرنے والے حکیم محمد سعید کو دنیا سے گئے بیس سال ہو گئے حکیم محمد سعید کے زندگی خدمات اور شہادت کے حوالے سے دیکھتے ہیں فاہد کمر کی بنائی سرپورٹ میں حکیم سعید دہلی میں پیدا ہوئے حکیم محمد سعید غیر معمولی ذہانت اور حیرت انگیز یاداست کے مالک تھے صرف نو سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا میڈیسن ریسرچ میں پی ایش ڈی کی اور ٹپ کی دنیا میں انقلاب برپا کیا حکیم محمد سعید نے اپنے والد کے قائم کردہ ادارے ہمدرد سے منسلک ہو کر روایتی حکمت کو نیا روب دیا تقسیم ہند کے بعد حکیم محمد سعید تمام کاروبار اور دولت چھوڑ کر نو جنوری انیس سو اٹالیس کو کراچی آگئے حکیم محمد سعید صدر پاکستان کے طبی مشیر اور گورننس ان کے عودے پر بھی فائز رہے ان کی خدمات میں مذہب تب اور حکمت پر دو سو سے زائد کتب کی تصنیف و تعلیف بھی شامل ہیں حکومت پاکستان نے حکیم محمد سعید کی خدمات کے اطراف پر انہیں انیس سو چھاسٹ میں ستارہ امتیاز اور دو ہزار دو میں نشان امتیاز سے نوازا حکیم محمد سعید کو کراچی کے علاقے آرام باغ میں ان کے دوہ خانے کے باہر قتل کیا گیا ان کی تدفین کراچی میں مدینہ الحکمت کے آہاتے میں ہوئی پولیس نے حکیم محمد سعید کے قتل کیس میں متحدہ قومی مومنٹ کے کئی کارکنوں کو گرفتار کیا اور کئی سال کیس چلتا رہا اپریل دوہدر چودہ کو تمام الزمان کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا میڈ ان پاکستان کنارے کے ساتھ راولپنڈی میں میڈ ان پاکستان کاسمیٹک کے ورکشاپ سجائے گئی جس میں اچھے میک اپ کے لیے موفیٹ ٹپس دی گئیں جہاں مارڈلز کو میک اپ کر کے بھی دکھایا گیا راولپنڈی سے روزین آلی ریپورٹ کریں گی شخصیت کو نکھارنے کے لیے راولپنڈی میں میک اپ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں میڈ ان پاکستان میک اپ مسنوات کا بھرپور استعمال کیا گیا برینڈ اویڈنس کی کافی لیکنس ہمیں لگتی تھی کہ پروڈیٹس ہمارے پاس آویلیبل تھی لوگوں کو اتنی اویڈنس دی تھی کہ پروڈیٹس کی رینج کیا ہے ہمارے پاس ظاہر آپ ایک مارکٹنگ کرتے ہیں امام کیمپینز کرتے ہیں اس میں لیمٹ کی ویجویل یوز کرتے ہیں لیمٹیڈ پروڈک ڈسپلے کرتے ہیں میک اپ ورکشاپ میں مشہور و معروف موڈل نتاشا حسین نے شرکت کی اور خواتین کو شخصیت میں نکھار اور اچھے میک اپ سے متعلق مشورے دیئے ٹیکنیکس ان کو سیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اچھا اس کو ایسے لگاتے ہیں گلو فارنڈیشن کو لیکوڈ فارنڈیشن میں کیسے ڈالتے ہیں بلاشان کس طرح لگتا ہے ہائی لائٹر کس طرح سے بلینڈ ہونا چاہیے تقریب کی شرکہ کو دو موڈلز کا میک اپ کر کے دکھایا گیا جس میں بیس، آئی میک اپ، مسکارہ، آئی لائنر اور کنٹورنگ کے متعلق درست طریقے اور بہترین میڈ ان پاکستان میک اپ مسنوات کے بارے میں آگاہی دی گئی شخصیت کے نکھار کے لیے صرف میک اپ کا ہنر ہونا کافی نہیں ہے خواتین یہ جان چکی ہیں کہ اچھی کالٹی کا میک اپ ہونا بھی بہت ضروری ہے کیمرمین آشن بھٹی کے ساتھ روزینہ علی 24 نیوز راول پنڈے اور ممبئی فیشن شو میں بولی ووڈ حسینہ شس میدر سین نے چار چاند لگا دیئے فیشن شو میں ایسی دل فری بدائی وکیری کے شائقین سہر زیادہ نظر آئے موسیقی